اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجئے فضا ابن فیضی نام تاریخ پیدائش مخام پیدائش وفات نام فیض الحسن تاریخ پیدائش یکم جولائی انیس سو تیس مخام پیدائش ماہونات بھنجن وفات سترہ جنوری دوہزار نو جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجئے شیری مجموعے شولہ نیم باز شاخ طوبہ دریچہ سیمتن پسے دیوار حرف ہدایت کے مطابق درجہ زیل سرگرمیہ مکمل کیجئے پہلا ہے شاعر کی خودداری مطلع کے حوالے سے بیان کیجئے دوسرا رہ روانے شوخ کے باگپن کی وضاحت کیجئے تیسرا چشم خویش نگر کا مطلب تحریر کیجئے چوتھا تیشہ زنی اور ہیرے تراشنے کے ہونال کا فرق لکھئے پانچوہ شاعر کی خواہش ترتیب وار لکھئے پہلے کا جواب ہے سلطانی نایت کے لیے ایک دنیا مری جاتی ہے ہرکس و ناکس سرکار کی ایک نظر کا طلبگار ہوتا ہے تاکہ اسے الطاف و عزاز نصیب ہو جائے لیکن شاعر نے یہاں ان تمام کی اکثر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے محض اپنے بلبوتے اور اپنی محنت شاخہ کے سبب اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا ہے بس اس محنت کو سراہ جائے اور اس کے فن کی ستائش کی جائے مختہ میں شاعر نے دنیا سے مال و ذر کی چاہت کی اور نہ ہی قلت فاخرہ و جببہ و دستار طلب کیا ہاں اس نے اپنی محنت کشی ہنرمندی اور فنکاری کی ستائش بہرحال چاہی ہے دوسرے کا جواب ہے شاعر نے اپنے شعر میں محنت کشوں کے رویے پر گہرہ تنز کیا ہے کہ وہ اپنی خال میں مست ہیں یعنی اپنی محنت کا صلح ملے نہ ملے پیڑ بھرے یا نہ بھرے باوجود اس کے وہ اپنے فریضہ محنت کشی کی ادائیگی سے یک سر باز نہیں آتے محنت کشی اور اس کے سلے میں صفر یابی سے وہ بہت خوبی واقف ہوتے ہیں اور شاید وہ اس میں اپنی شان سمجھتے ہیں محنت کشوں کے اس رویے کو شاعر نے رہ روانے شوق کا بانکپن کہا ہے تیسرا ہے شاعر اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بھی حالات کی سہر انگیزی کا شکار ہے سماج کا جادو اب اس کے سر چھوڑ کر بل رہا ہے اس کے اپنی ذات اس کا اپنا وجود اسی تلسم کے زیر اثر آ گیا ہے جس کے وجہ سے اسے بھی اب سماجی بیماریاں مثلا نائنصافیاں اور نابرابریاں نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے وہ اب شعور نظر ادھار و مستیار لینے کی بجائے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے اندر خورد بینی کی رمخ پیدا ہو جائے جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو ایک جہاں میں نہا جہاں نما میں تبدیل کر سکے جس میں حالات کا جائزہ وہ مشاہدہ ہو سکے اور اس سے آگے بڑھ کر وہ مسائل و خرابیوں کا صد باب کیے جانے کا کوئی نسخہ کیمیہ بھی دریافت کر سکے چوتھا ہے ایک مقصد کے تئی اپنی کار کردگی اور اس کے حاصل پر غور کرنے کے بعد شاعر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس نے ابھی تک جس خودداری انا اور احتجاج کو اپنا شعار بنائے رکھا تھا اس کے ذریعے سے متعین مخاصد اور منشا پائے تکمیل کو پہنچنے نظر نہیں آ رہے ہیں شاعر نے سخت تنقید و احتجاج اور سخت لب و لہجے کو تیشہ زنی سے تعبیر کیا ہے اس کے بجائے اس نے اپنے ناقص علم اضافے اور طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ ابھی مزید چابق دستی اور فنکاری چاہتے ہیں شاعر نے اسے ہیرہ تراشی کا فن کہا ہے چونکہ ہیرے تراشنے میں بڑی ارخ ریزی اور حاضر دماغی درکار ہوتی ہے اس لئے اب وہ اپنے خلم کو تیشہ بنانے کی بجائے ہیرہ تراشی کی طرف معاقص کرنا چاہتا ہے پانچوں کے جواب ہے فضل صاحب نے غزل میں ادم مساوات سماجی ناانصافی خانونی حقوق کی ادم دستیابی وغیرہ نکات پر اپنے جذبات کا برملہ اظہار کیا ہے یہ غزل خودی خودداری اور شکوے کا حسین انتزاج ہے اس سے شاعر کی کئی خواہشیں ظاہر ہو رہی ہیں مثلا پہلا ہے محض اپنے بلبوتے اور اپنی محنت شاخہ کی بدولت اس نے جو فن کا مظاہرہ کیا ہے بس اس محنت کو سراحہ جائے اور اس کے فن کی ستائش کی جائے یاد رہے کہ شاعر کو مال و ذر وغیرہ کی کوئی چاہت نہیں ہے دوسرا ہے مسلت آمیزی وہ خوش آمدی پسندی جیسی لانتیں جو پورے سماج میں سراعیت کر گئی ہیں ان کا کچھ تو مداوہ علاج کیا جائے تیسرا ہے محنت کشو کو ان کا صحیح حق اور صلح دیا جائے چوتھا شاعر کی پریشان حالی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ دنیا والوں سے آجز ہے اور ان سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے اس کے لئے اسے جنگل بیعبان میں گھر چاہیے پانچوہ ملک کے حکمرانوں کو ستاروں کی سیر کرنے کی بجائے عوام کی روٹی کپڑا و مگان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے پر توجہ دینی چاہیے چھٹا ہے شاعر کے اندر خورد بینی کی رمخ پیدا ہو جائے جس کی بدالت و حالات کا جائزہ لے کر مسائل و خرابیوں کے صد باپ کا کوئی نسخہ دریافت کرسکے ساتھوہ ہے تیشہ زنی سخت لب و لہجہ کی بجائے ہیرہ تراشنے کا ہنر چاہتا ہے کہ چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے تاریخے میں چابق دستی و فنکاری پیدا کرسکے آٹھوہ ہے اپنی تمام خواہش اور عرضوں کی تکمیل کیلئے اپنے خود خوم و ملک کے وصول و ذا و ذاپتے اور تاریخ خیر کار چاہتا ہے اسے کسی چراغ مستیار کی ضرورت نہیں ہے درجہ زیل اشار کی استحسان وضاحت کیجئے پہلا ہے سیم و گہر نتاج و کمر چاہیے ہمیں دادے ہنر بہ ترزے و دگر چاہیے ہمیں دوسرا ہے زخموں سے چور چور ہے سب کی بصیرتیں کس سے کہے شعور نظر چاہیے ہمیں تیسرا ہے یہ ذات کا تلسم ہے یہ بے منظری کی دھند یوں ہے چشم خویش نگر چاہیے ہمیں پہلے کا جواب ہے سلطانی نایات کے لیے ایک دنیا مری جاتی ہے ہرکس و ناکس سرکار کی ایک نظر کا طلبگار ہوتا ہے تاکہ اسے الطاف و عزاز نصیب ہو جائے لیکن شاعر نے یہاں ان تمام کی اکثر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے محض اپنے بلبوتے اور اپنی محنت شاخہ کے سبب اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا ہے بس اس محنت کو سراحہ جائے اور اس کے فن کی ستائش کی جائے البتہ بطرز دگر کے ذکر خیر نے سارے حالات کی خلے کھول دی کھول کر رکھ دی یہاں پر بھی نائنسا فیکر دور دورہ ہے ہر فتو ہنر کی ستائش میں بھی دوہرے پیمانے کا رواج ہے یہی وجہ ہے کہ شاعر نے باباں کے دہل اپنا حق طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے اگر ایک فن کو سراحہ ہے تو میں بھی تو اس سے کم نہیں بلکہ بہتر تو ہوں تو پھر میں ستائش اور داد وہ دہش سے محروم کیوں ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ شاعر نے ذر و مال کی چاہت کی اور نہ ہی قلت فاقرہ و جببہ و دستار طلب کیا ہاں اس نے اپنے محنت کا شیح ہنرمندی اور فنکاری کی ستائش بہرحال چاہی ہے دوسرا ہے مسلحت کوشی اور درباروں کی دربانی شیوہ عام بن کر رہ گیا ہے حق گوئی وہ بے باقی کا فریضہ ادا کرنے کو کوئی سامنے نہیں آتا اچھے برے کی تمیز سماج و معاشرہ جیسے کھوسا دیا ہو ایسے میں شاعر اندھوں میں کانہ راجہ بھی بننے کو تیار نہیں ہے شاعر اپنے اطراف سے بڑا شاکی ہے اس کے باوجود وہ بھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا البتہ اس نے احتجاج ضرور کیا ہے بہرحال اس کی خواہش ہے کہ مسلحت آمیزی و خوشامت پسندی جیسی لعنتیں جو پورے سماج میں سرائیت کر گئی ہیں ان کا کچھ تو مداوہ علاج کیا جائے یہ کام زخمی بصیرتوں سے نہیں ہو سکتا اس کو سہل انداز میں کہیں تو زخمی نظروں سے شعور نظر کی آسو امید ہی عباس ہے اگلا ہے شیر نمبر دو میں شاعر نے شعور نظر طلب کیا تھا لیکن یہاں نفس مضمون یہ اکثر بدل گیا شاعر یاسیت کا شکار نظر آ رہا ہے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بھی حالات کی سہر انگزی کا شکار ہے سماج کا جادو اب اس کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اس کی اپنی ذات اس کا اپنا وجود اسی تلسم کے زیر اثر آ گیا ہے جس کی وجہ سے اسے بھی اب سماجی بیماریاں مثلا نائنصافیاں اور نابراپریاں نظر نہیں آ رہی ہیں اسی لئے اب وہ شعور نظر ادھاروں مستیار لینے کی بجائے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے اندر خورد بینی کی رمخ پیدا ہو جائے جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو ایک جام جہان اما میں تبدیل کر سکے جس میں حالات کا جائزہ وہ مشاہدہ ہو سکے اور اس سے آگے بڑھ کر وہ مسائل و خرابیوں کا صدباب کی جانے کا کوئی نسخہ کیمیہ بھی دریافت کر سکے ازباب بیان کیجئے شاعر کا دشت میں گھر چاہنا شاعر کا دوسروں کے چراغ سے چراغ جلانا چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں پہلے کا جواب ہے شاعر کو سماجی نائنصافیاں و نابرابریاں برداشت نہیں ہیں ان کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا اس کا شیوہ ہے مقصد کی مضبوطی اور استقام کی خاطر وہ اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کی ہمہنگی چاہتا ہے لیکن ردعمل سفر ہے اس لئے وہ اپنے ہی لوگوں سے آجز آ چکا ہے اور یہ بھی کہ وہ بے حیثی کی زندگی نہیں گزار سکتا اس لئے وہ ایسے بے حیث اور بزدل لوگوں سے دور ہو جانا چاہتا ہے جس کے لئے اسے دشت میں گھر کی ضرورت ہے حکمرانوں اور عوام کے رویے سے شاعر آجز و بیزار ضرور ہے لیکن اس کے حوصلوں میں کوئی کمی واخر نہیں ہوئی ہے اس کا عظم و حوصلہ ابھی بھی توانہ ہے اور وہ بتاریخ خود حالات کے مساد و معافق ہونے تک اپنی زبان و خلم سے بڑھ سر پیکار رہنے کو بھی تیار ہے اس وقت تک جب تک وہ جبکہ وہ اپنی صبح اپنے ہی سورج کے تلو ہونے کے ساتھ نہ کر لے اور تب تک اسے کسی بھی چراغ مستیار ادھر لیا گیا چراغ کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس مورکے میں درکار اصول و ضوابط کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے نہ صرف وافر ہے بلکہ پختہ خالص اور اپنے خود کے ہیں سلسلے میں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا ہے شاعر نے محنت کش تفقی کے رویے پر گہرہ تنز کیا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ شاعر محنت کشوں سے متنفر نہیں ہے بلکہ وہ ان کی روز و شب کی انتک محنت کش شاید ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ محنت کش تفقہ اپنی خال میں مزتا ہے اسے اپنی محنت کا صلح ملے نہ ملے اس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے باوجود اس کے وہ اپنے فریضہ محنت کشی کی ادائیگی سے یہ اکثر باز نہیں آتا یہاں شاعر نے ان محنت کشوں کے صحیح وہ واجب حقوق کے ادائیگی کے خواہش ظاہر کی ہے درجہ زیل موضوع پر ذاتی رائے تحریر کیجئے تم شوق سے خلاوں کی پیمائش کرو اپنی زمین پر راہ گزر چاہیے ہمیں مادی و سائنسی ترقیات کے زمن میں دنیا نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے ہیں خصوصاً ان ممالک میں جن کے خزانے بنے ہوئے ہیں اور وہ خدرتی و دیگر وسائل سے مالا مالا ہے انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے یہاں تک کہ چاند پر خدم رکھ دیا ہے اور دیگر ستاروں کی طرف نظر کی ہوئے ہیں ان ممالک میں ترقی کے میدانوں میں ایک دوسرے پر سبخت حاصل کرنے کی ہورڈ لگی ہوئی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے ان ممالک کی دیکھا دیکھے وہ ممالک بھی ستاروں کی سیر کے شوق میں مفتلا ہو گئے ہیں جن کی مالی و اقتصادی حالت مضبوط نہیں ہے ان کے ملک میں اچھے راستوں اور شہرہوں کی کمی کی شکایت روز مرہ کا معمول ہے ان کے موں سے چاند پر جانے کی بات اچھی نہیں لگتی جہاں رفاہ عام اور صحت عامہ کے مظاہر افسوسناک ہو بھوک و فاخے کے سبب لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہوں وہاں چاند و مررخ کے لیے اڑانے بھرنا شیخی بگارنا ہے ان کبزر ممالک کو چادر دیکھ کر پاو پھیلانا چاہیے ان ممالک کے حکمرانوں کو پہلے روٹی کپڑا اور مکان کے بنیادی وسائل کو حل کرنا چاہیے راستے اور شہرہوں کی تعداد میں اضافہ اور ان کے میار تعمیر کو بلند کرنا چاہیے دوہ وہ علاج کے زمن میں وسائل کو وسیع کرنا چاہیے اگر ان معاملات پر بہتر ڈھنک سے خابو پا لیا گیا ہے تو پھر خلاو کی تحقیق و دریافت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے میں پھر کسی شاعر جمالی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم آسمہ کی بلندی سے جلدہ اٹھانا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ